اردو نیوز چینل سوال یہ ہے کہ بی جی پی کے لیڈر کھلے عام لف جہاد اور دیگر مفروضے کے نام پر اقلیتوں کو نشانہ بنا رہے ہیں لیکن ملک کے وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ انہیں لف جہاد کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں ہے کیا یہ سب ایک سازش کے تحت ہو رہا ہے آخر حکومت ایسے لیڈروں کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کرتی اس کے علاوہ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے حافظ سعید کی ایک بار پھر پاکستان نے ممبئی حملے میں چھبیس اگارہ کے حمل کے گنہگار حافظ سعید کا دفعہ کیا ہے ہندوستان میں پاکستان کے ہائی کمیشنر عبدالباسد نے حافظ سعید کا دفعہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ حافظ سعید پاکستان کا شہری ہے اور اس پر کوئی معاملہ نہیں ہے حالانکہ ہندوستان حافظ سعید کے خلاف کئی بار ثبوت پیش کر چکا ہے آخر حافظ سعید کو لے کر پاکستان سرکار کی کیا مجبوری ہے ایک شخص کے لیے پاکستان ہندوستان کے ساتھ رشتے کیوں خراب کر رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ نریندر م اور نواز شریف کی امریکہ میں متوقع ملاقات کے پیش نظر پاکستانی ہائی کمیشنر نے جان بچ کر یہ بیان دیا ہے انہی موضوعات پر باتچیت کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سہارا اردو میڈیا کے گروپ ایڈیٹر جناب سعید فیصل علی صاحب آپ کالمی سمیں اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے شکریہ ان کے علاوہ ساکشی مہراج نے جو بیان دیا ہے اس کے تمام پہنوں پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ فون لائن کے ذریعے شامل ہو ہو رہے ہوں گے سماج وادی پارٹی کے جنرل سیکریٹی سی پی رائے صاحب اور بی جی پی کے لیڈر شریکان جی اور ہمارے ساتھ مذہبی رہنما خالد رشید فرنگی بہلی صاحب بھی فون لائن کے ذریعے گفتگو میں شامل ہو رہے ہوں گے اور جب ہم پاکستان کے معاملات پر بات کر رہے ہوں گے یعنی عبدالباسد صاحب کے بیان پر بات کر رہے ہوں گے حافظ سعید کے مطلق تو اس کے تمام پہنوں پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ ہے دہل مدارس کو دشتگردی کا اڈا بتانے والے بی جی پی کے رکنے پارلمٹ ساکشی مہراج کے بیان پر مسلم دانشوروں میں کافی غصہ ہے اول انڈیا سنی بوڈ نے ساکشی مہراج کے بیان کی سخت الفاظ میں مضمت کی ہے بوڈ کا کہنا ہے کہ ایک منظم سازش کے تحت اس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں یہ الزام کوئی آج کا نیا الزام نہیں بہت پہلے بھی یہ باتیں کہی جا چکی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا سروے بھی کرایا گیا جائزہ لینے والوں نے جائزہ بھی لیا لیکن آج تک اس کا پروف ان کو نہ ملا کہ مدرسوں میں دشتگردی کی تعلیم ہوتی ہے بلکہ مدرسوں میں سچی طور پر حقیقی طور پر اپنے مل سے محبت کی تعلیم دی جاتی ہے ملک کے لیے قربان ہونے کا جذبہ پیدا کیا جاتا ہے سیاسی حلقوں کی جانب سے بھی ساکشی مہراج کے بیان کی مضمت ہو رہے ہیں کانگریس لیڈر منیش تیواری نے کہا کہ بی جے پی سماج میں نفرت پھیلا کر ملک کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہیں کمال فاروقین تو ساکشی مہراج کے خلاف مقدمہ چلانے کی مانگ کی ہے حرفی جرطہ پارٹی کے جو مسلمان نیتہ ہیں یا سرکار میں جو علب سنتیت سمودائے کے لوگ بیٹھے ہیں وہ کیا خاجپا کے جو سانسد بیان دے رہے ہیں اس سے اتفاق رکھتے ہیں کہ مدرسوں میں آتنکواد پڑھایا جاتا ہے کہ مدرسوں میں لوگوں کو پریرت کیا جاتا ہے کہ دوسری دھرموں کی لڑکیوں سے جا کے آپ شادی کرو اور اس کے لیے آپ کو پیسہ دیا جائے گا تو جس طرح سے سماج میں ایک ہوئی کرن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ مدھیا کالین بھارت ہے 21 سدی کا بھارت نہیں ہے تو اس لیے پردھان منطری کو سرکار میں بیٹھے جو علب سنتیت سمودائے کے نیتہ ہیں اور اس سے زیادہ ضروری جو بھارتی جنتہ پارٹی کے مسلمان نیتہ ہیں ان کو اس بات کا جواب دینا چاہیے کہ کیا وہ اپنے سانسد ساتھیوں کے ساتھ اتفاق رکھتے ہیں ساکشی مہاراج کیونکہ یو پی کے اندر انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے یو پی گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان کے خلاف سخت ایکشن لے اسی طرح سے سینٹرل گورنمنٹ کو بتلانا چاہیے کہ وہ ساکشی مہاراج یا جوگی یا سوم یا پروین تو گڑیا یا اس طرح کی چیزوں کو ان کو کوئی سپورٹ حاصل ہے یا وہ خاموش اختیار کیا میں دونوں صورتوں کے اندر یہ ریپریہنسیبل ہے اور گورنمنٹ کی خاموشی جو ہے وہ کنڈنبل ہے تمام اہمائے ہمارے ساتھ گفتگو میں باتچیت میں شامل ہیں سٹوڈی میں گفتگو کے لیے موجود ہیں سہارا اردو میڈیا کے گروپ ایڈیٹر سید فیصل ایری صاحب اور فون لین کے ذریعے باتچیت میں شامل ہو گئے ہیں وی جے پی لیڈر شریکاند شرما صاحب آپ کا خیر مقتم ہے اور سماجبادی پارٹی کے جنرل سیکیریٹی سی پی رائے صاحب شریکاند شرما جی آپ سے باتچیت کی شروعات کرتے ہیں لگتار ساکشی مہراج ہیں یا ان سے پہلے یوگی عادت ناط اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں لفظ جہاد کے نام پر مدرسوں میں دشتگردی کی تعلیم دی جاتی ہے کیا اس سے ماحول خراب نہیں ہو رہا ہے کیا خامخہ کا الزام نہیں لگا جا رہا ہے اس ملک میں مسلمانوں پر اور آپ کی حکومت مرکز میں سینٹر میں بیٹھے ہوئی کیا کر رہی ہے ایک ذرا بھی کوئی لفظ نہیں نکال رہا ہے اس کو کنڈیم کرتے ہوئے دیکھیں میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ جو ساکشی مہراج کا بیان ہے وہ نشت روپس کے ان کا ویفتیگت بیان ہے بھارتی انتہ پارٹی اس سے بلکل اتفاق نہیں رکھتی ہے کیونکہ آتنکواد ایک انتفاستی سمجھے ہے اور آتنکوادیوں کا پوری religion نہیں ہوتا ہے یہ دیش پہ ہیں اور جہاں جہاں یہ activities کر رہے ہیں یہ دہشت پھیلانا چاہتے ہیں اور اپنے جو ان کے ان کے جو اپنے منصوبیں ہیں ان کو یہ پار پانا چاہتے ہیں یہ لوگ شانتی کے خلاف ہیں یہ لوگ unity کے خلاف ہیں یہ لوگ development کے برودی ہیں اور ایسی طاقتوں سے لڑنے کے لیے ہم سب کوئی ایک جو ٹھوکر اور آپ اس بات سے لڑنا ہے اور جہاں تک آپ یہ love jihad کی بات کر رہے ہیں love jihad نشت روپ سے بھارتی انتہ پارٹی کا کوشش اب نہیں ہے اور ہم صرف بہن بیٹیوں کی سرکھا کی بات کر رہے ہیں اور بہن بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ سب میں مانتا ہوں کہ ان کو ہندو اور مسلمان بہن بیٹیاں بہن بیٹیاں ہوتی ہیں ان کی عزت ان کے آبرو کے ساتھ جو بھی تت ان کے ساتھ کھلوار کرتے ہیں ان کی خلاف کتھور کاربائی ہونی چاہیے اور ایسے جو اپرادی ہیں ان کو ہندو اور مسلمان کے آدھار پر نہیں دیکھا جانا چاہیے یہی بات ہے کہ ہندو مسلمان کے آدھار پر نہیں دیکھانا چاہیے اور love jihad کے نام پر جب بات کی جاتی ہے تو ملک کے جو home minister ہیں راجنات سنگھ صاحب وہ کہتے ہیں کہ انہیں اس بارے میں love jihad کے بارے میں کوئی جانکاری ہی نہیں ہے کیا آپ کو لگتا ہے کیا بیان نہیں دینے کے ڈر سے انہوں نے یہ بات کہیں کیا کیوں آخر انہوں نے یہ بات کہیں ملک کے home minister ہیں وہ لیکن میں آپ سے ایک نمبر آگرہ کروں گا یہ اس طرح کی جو love jihad شبد اپیوگ کر کے کہیں نہ کہیں ہم ان اساماجک تتو جو اسکول جانے والی بہن بیتیاں ہیں کولیج جانے والی بہن بیتیاں ہیں مارکٹ میں اپنے کام سے جانے والی بہن بیتیاں ہیں ان پر جو تنج کرتے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں جو لوگ ان کو کہیں نہ کہیں چھڑنے کی جو کوسس کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں چیٹ کرنے کی کوسس کرتے ہیں وہ الک لک طریقے سے ان کو گمرا کرنے کی کوسس کرتے ہیں تو ایسے جو آپرادی ہیں جو کسی کے ساتھ پیار کی باتیں کرتے ہیں پھر محبت میں پڑھا لیتے ہیں پھر جبردستی جوڑ جبردستی کرتے ہیں تو یہ total یہ جو ہے کہ بہن بیٹیوں کی سرکشا ان کے سوابیمان سے جڑی جی اگر ایسے معاملے ہیں تو ہم تمام لوگ ایسی مہم کے ساتھ ہوں گے یقینی طور پر ہم تمام لوگ ایسی مہم کے ساتھ ہوں گے اس طرح کی چیزیں بلکل برداشت نہیں کی جانی چاہیے آپ فول لین پر بنے رہیے شریکان شرمہ جی ہمارے ساتھ سماج وادی پارٹی کے جنرل سیکیرٹی سی پی رائے صاحب بھی بات چیت میں شامل ہے فول لین کے ذریعے سی پی رائے صاحب آپ کیا کہیں گے اتر پردیش میں سارے معاملے ہو رہے ہیں اتر پردیش کی حکومت کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے سی پی رائے صاحب جی سی پی رائے صاحب سے جیسے ہی رابطہ ہوگا ہم پھر ان سے بات چیت کرنے کی کوشش کریں گے سید فیصل علی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے صحافی کی طور پر کیسے دیکھ رہے ہیں ملک کا محول جس طرح سے پولرائیز ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں سے محول خراب ہی ہو رہا ہے اس کے لئے کون ذمہ دار ہے سب سے پہلی بات تو یہ خالد کی جو ابھی بی جے پی کے لیڈر بات کر رہے تھے ان کی میں بہت تہہ دل سے شکر گزار ہیں بہت اچھی بات انہوں نے کہی ہے اور اس طرح کی بات اگر کی جائے تو سماج میں وکٹر نہیں ہوگا سماج میں توڑ نہیں ہوگا بلکہ سماج میں سارے لوگ مل بیٹھ کر کے چیزوں کا حل نکال سکتے ہیں انہوں نے بہت صاف ایک طرف اشارہ کیا ہے کہ کچھ سماجک برائیاں ہیں اسکول کی لڑکیوں کو ورگلانا کالج میں لڑکیوں کے ساتھ چھر چھار ہونا یہ ایک ساماجک برائی ہے اس کا کسی بھی دھرم سے چاہے ہوئے اسلام ہو چاہے ہندو دھرم ہو کسی سے کوئی لینا دے نہیں اور یہ جو لوگ اس میں ملویس ہیں جو لوگ اس میں ہیں سمیلیت ہیں وہ کہیں نہ کہیں مپورے طور پر اپرادی ہیں ان کو اسی طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ اتنی سنسبل وائس بھارتی جنتہ پارٹی کے لیڈر کی طرف سے آئی ہے ایسی آوازیں کم آتی ہیں اور جب آوازیں آتی ہیں ساکشی مہاراج کے آتی ہیں یوگی آدی تناد جی کے آتی ہیں اور وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں حالانکہ انہوں نے بہت اسپرش کہا کہ وہ ان کا ذاتی بیان ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں کہ ساکشی مہاراج بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسد ہیں یوگی آدی تناد پانچ بار گورکپور سے سانسد ہیں اور ان کو پارٹی نے ایک اہم ذمہ داری دی ہے تو اگر جس طرح کی بات یہ کر رہے ہیں وہاں کان جی اگر وہ آشری کان جی اگر ایسی استطیق ہے تو کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی جو ٹاپ ریڈرشپ ہے اس میں یہ بات ضرور آنی چاہیے کہ جو لوگ اس طرح کی پرووگیٹیو بات کرتے ہیں جو بھڑکاؤ باتیں کرتے ہیں ان کو اہم ذمہ داری سے اگر کنارے کر دیا جائے تو بھی ایک میسیج جائے گا کہ یہ لوگ کنارے کر دیا یعنی مرکبی حکومت کی اور ساتھ میں جی بی جی پی کی جو کور ریڈرشپ ہے اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے سی پی رائے صاحب ہمارے ساتھ فون لائن کے دری باتشیت میں شامل ہو گئے ہیں سماج وادی پارٹی کے جنرل سیکیورٹی سی پی رائے صاحب تمام معاملے اتر پردیش میں ہو رہے ہیں جہاد کو لے کر یوگی آدیتنات کی مہم کی بات کریں یا ساکشی مہراج کے بیان کی بات کریں جو مدرسوں کے بارے میں انہوں نے دی ہے تمام اتر پردیش میں ہو رہے ہیں ایسے میں بی جی پی کے جو لیڈران جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن اتر پردیش حکومت کی بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے محول کو خراب کرنے سے روکنے کی دو تین بات ہے پہلے تو منیش تیواری جی میں جو بات کہیں میں اس کو ڈیٹو کرتا ہوں کیا بھارکی جنتہ پارٹی اپنی پارٹی میں موجود اس کے جو لوگ ہیں جو مائنارٹی کی لوگ ہیں کیا اسے سحمت ہے دوسرا میرا ماننا یہ ہے کہ آر ایسے کے چوبیس شہریں ہیں ان چہروں پر علاویہ طرح سے باتیں ہوتی ہیں پھر دوسرا مکڑ جاتا ہے کہ آر ایسے سممن نہیں ہے یہ سارا معاملہ جو ہے یہ جو سرکار فیل ہو رہی ہے جس طرح موڈی جی فیل ہو رہے ہیں اور اپنا وعدہ خلافی انہوں نے کی ایک بھی وعدہ آج تک پورے نہیں کر پائے سو دن کے اندر اور جنتہ میں ان کے خلاف بگاوات اور اندرسٹ نہ شروع ہو جائے نراج کی نہ شروع ہو جائے اس لئے اس طرح کے تمام معاملے میں پیش کی جاتے ہیں کہ معاملہ ڈائی ورڈ ہو جائے یہ صرف ایک ڈائی ورڈن کی سادش ہے اس کے علاوہ اس میں اور کچھ نہیں ہے اور ہم جب ان کے کلک سے فرس کر کے اگر اسی ورشے بحث میں ولد جائیں گے تو پھر ہم ان کی ساجش کے شکار ہو جا رہے ہیں اسی وقت میں ہمیشہ ان ورشیوں کو آوائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں میرا ماننا یہ ہے کہ بھوک اس دیش کی بڑی سمسکیہ ہے بیروجگاری بڑی سمسکیہ ہے کسان یا تو پانی میں ڈوبا ہوا یا کہیں اس کی فصلیں سوک رہیں سوکا گرست علاقہ ہے کیا بھارتی جنتہ پارٹی کی نتاؤں کی تھوڑی بھی جمعہ داری ہے جو ان کے بارے میں بات کریں آپ نے بہت اچھی اور بہت اہم بات کہی ہے سی پی رائے صاحب لیکن ایک بات اور ہے کچھ تو امید بنتی ہے جب لال قلعے کی فصیل سے لال قلعے سے جب اعلان کرتے ہیں نریندر مودی صاحب اپیل کرتے ہیں کم سے کم دس سال کے لئے لوگوں فرقہ ورانہ فساد کو بھول جاؤ دس سال کے لئے امن و سکون سے رہ لو ملک ترقی کی راہ پر چلا جائے گا کیا ان دس سالوں کی اپیل لوگوں کو سنائے نہیں دی یا پھر وزیر آدم اس پر کیوں نہیں ریپونڈ کرتے ہیں اگر آپ اس طرح اس بات کو لے رہے ہیں تو غلف دے رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی جو لیڈران بھاجپا کے جو بیان دے رہے ہیں یہ ان کے بیکٹیر بیان نہیں ہے بلکہ ان کے پوری آر ایس ایس کے اندر جو ساجت ہوتی ہیں اسی کا حصہ ہے اگر یہ اس کا حصہ نہیں ہوتے تو اتنی بار کے سانسا جو کی آدھے تنا تب تب دیش کے چناغوے پواری نہیں بنائے گئے ہوتے اور وہ بھوک گریبی پر بات کرنے کے بجائے وہ اس طرح کی باتیں نہیں کر رہے ہوتے یہ ان کے بیاپت جو آر ایس ایس کا ایجنڈا ہے اس کا حصہ ہے اسی ایجنڈے کے اندرگت ان کی مجبوری تھی جو پرداربطری دیش کے تھے جلال کے لئے کے اندر ویسا بحاصل دینا ان کی مجبوری ہے اور اندر ان کے باقی ہاتھ اپنا کام کر رہے ہیں ہم لوگ اگر اس کفلت میں رہے تو وہ جن دور نہیں ہوگا جب اس دیش میں سے آجاتی اور لوگ طرح کے لئے ہم لوگ طرف رہے ہوں گے یعنی یہ آپ کا کہہ رہا ہے کہ بی جی پی کا یا جو طاقت حکومت میں ہیں ان کا دوہرہ چہرہ نظر آ رہا ہے بولا کچھ جاتا ہے پولیسی کچھ اپنائی جاتی ہے ان کے دورہ نہیں ان کے چوبیس پتیس چہرے ہیں اور چوبیس پتیس جوانے ہیں تو اپنا اپنا کام والا طریقے سے کرتے ہیں جی 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 سی پی رائے صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا فون لینڈ کے ذریعے باتچیت میں شامل ہونے کے لئے بہت بہت شکریہ سی پی رائے صاحب شرکان شرمہ صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے کیا لگتا ہے آپ کو کیا نریندر مودی صاحب کی ملک کا وزیر آدم ہونے کے لاتے کچھ ذمہ داری بنتی ہے کہ ملک کا محول اگر خراب ہو رہا ہے انہی کے پارٹی کے لیڈران انہی کے پارٹی کے امپیز اگر بہت خراب کرنے کی کوشش کر رہے تو وہ کچھ زبان کھولیں اپنی دیکھیں پہلے تو میں آپ کو اس پسٹ کر دوں کہ یہ دیش ایک سو پچیس کروڑ جنتہ کا دیش ہے یہاں سبھی بھارت باتیوں کو اس دیش کے اوپر پورا دکھا رہا ہے دوسری بات ایک تو بھارت میں جتنی بھی راجنیتک پارٹیاں ہیں اکاس کے نام پر ایک تو بھاشن دینا ہوتا ہے ایک بھکاس کرنا ہوتا ہے میں آپ کے چینل کے ماجم سے پسٹ کر دوں کہ جہاں جہاں بھارتی انتہ پارٹی کی سرکاریں ہیں وہاں آپ جائیے وہاں سرک کے ساتھ نیا ہے کسی کے ساتھ انیائے نہیں ہے کسی کو بھیدواب نہیں کیا جاتا اچھی سرکیں ہیں جی آپ بات واقعی بہت اچھی کریں بہت آئیڈیل بات کریں شرکان شرما ساتھ میری سن لیجے بات اور بیروزگارین نا کے برابر ہے آپ مجھے بتائیے کہ جہاں بھاچپا کی سکتا ہے وہاں اس طرح کی گھٹنا کیوں نہیں ہوتی کیونکہ وہاں نیاے ملتا ہے سب کو سب کو ترقی چاہیے سب کو بجلی چاہیے پانی چاہیے روزگار چاہیے بہن بیٹیوں کو ترقی چاہیے پندرہ سال سے اس طرح جھل رہا ہے آپ بوٹ بین کی راجیتی کے چلتے کہیں نہ کہیں میرا بوٹ نہ کسر جائے اسی لئے آپ لوگوں کے ساتھ مجھے پی کے حکومت آ جائے تو ایسا نہیں ہوگا یہ آپ کے کہنے کے لوگ بلو باب یہی ہے یہی مطلب ہے سعید فیصل علی صاحب ہمارے ساتھ سہرہ اردو میڈیا کے گروپ ایڈیٹر موجود ہیں ان سے جان لے تھے کیا بی جے پی کے حکومت آ جائے تو اس طرح کے بیانات نہیں آئیں گے کیا بی جے پی کے اگر ریاستوں میں حکومت آ جائے تو امن چین واقعی ہو جائے گا میں اسرکان جی بڑے اچھی بات کر رہے تھے لیکن اس بات سے میں ان کے بالکل اتفاق نہیں رکھتا ہوں کہ ایسا ہو جائے تو یہ باتیں نہیں ہوں گی ابھی اگر ملک میں بات کریں سنٹر میں گورنمنٹ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی اور مجھے جس بات کی طرح آپ نے اشارہ کیا کہ لالکلیک ان سے جب موڈی جی نے یہ کہا تو اور لوگ جو ان کے مخالف ہیں شاید وہ اس بات کو شاید نہیں مانتے لیکن ان کے اپنے لوگ بات کو نہیں نکار رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو سی پی رائے صاحب کہہ رہے تھے کیونکہ چہرہ کچھ اور ہے کہیں نہ کہیں اس بات کو کہیں نہ کہیں تقویت ملتی ہے لوگ اس بات کو ماننے لگتے ہیں دوسری بات ہے اسرکان جی کم سے میں ہم اس بات کو سمجھیں گے کہ اس طرح کے محول میں ہندوستان کی جو تہذیب ہے وہ فلورش نہیں کر سکتے ہندوستان کی یونیٹی ہی جو ہے ڈائیورسٹی میں ہے اور ہم لوگ ڈائیورس کلچر کو اگر اپوز کرنے لگیں گے اور پورے طور پر ایک کلچر یا ایک بھاونہ یا ایک مت تھوپنے کی کوہش کریں گے تو ہندوستان کے لیے بڑات یعنی یونیٹین ڈائیورسٹی کی رہنی چاہیے تب ہی ہندوستان کی شراخت ہم احساس فول لینٹ کے دور کہنا چاہوں گا کہ اب کم سے کم نریند موڈی کی سرکار بن گئی ہے بھارتی انتائی بھارتی کی سرکار بن گئی ہے تو اب مجھے لگتا ہے کم سے کم اب ریٹرک جو ہے چناؤ کی جو بھاشا ہے اس کا پریوگ نہیں ہونا چاہیے ہمارے ساتھ فول لینٹ کے ذریعے گفتگو میں شامل ہوں گے لکھنا اسے خالد رشید فرنگی محلی صاحب خالد رشید فرنگی محلی صاحب کیا کہیں گے اتر پردیش میں خاص طور سے محاول خراب ہوتا جا رہا ہے ساکشی مہراج کا بیان ہے کہ دشتگردی کا اڈڈہ ہو چکے ہیں مدارس پھر اس سے پہلے یوگی آدیت ناعت کا بیان لف جہاد کو لے کر کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے کیسے روکا جانا چاہیے مرکدی حکومت کی کیا ذمہ داری بنتی ہے میں جتنے بھی بیانات آ رہے ہیں ظاہر سے واضح سے کافی افسوسناک ہیں قابل مذہبت ہیں اور ان بیانات سے مسلمانوں کے مذہبی جذبات بھی مجروع ہو رہے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں حکومت وقت کو جو لوگ بھی بہتبازی کر رہے ہیں ان کے خلاف ملک قانون کے طے سخت قدم اٹھانے چاہیے ہیں اسلامیہ کے سلسلے میں خاص کر جو کل کہا گیا ہے وہ بہت زیادہ تقید ہے لیکن کوئی قدم اٹھایا نہیں جا رہا ہے کیونکہ مرکزی حکومت سے جو امید تھی نریندر مودی صاحب جس طرح کے اپیل کرتے ہیں نظر آئیت حلال قلعے کی فصیل سے اس کے بعد تو لگا کہ شاید چائنہ من ہو جائے لیکن یکے بعد دگرے اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں وہ بھی ان کی پارٹی کے لیڈر اور نمپیز کے ذریعے ہاں نے انہیں کے نمپیز کے ذریعے سے بیانات آ رہے ہیں کہیں نہ کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک ویل پلان سٹریڈیجی ہے کہ پہلے یہاں پہ بائی الیکشن سے پہلے یو پی میں اس قسم کا ماحول پیدا کیا گیا اس قسم کے بیانات دیئے گیا جس سے کہ ووٹ کا پلورائزیشن ہو اور اگر دوسرے اسٹیٹس میں الیکشن سے ان کے مد نظر ہو سکتا اس قسم کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہو لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو عام عوام ہے اس کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اس کے پیچھے ان لوگوں کی کیا سازش ہے اور اس کی حساب سے آگے اقدامات کرنے چاہیے ہیں ہمارے ساتھ سید فیصل علی صاحب موجود ہیں گفتگو کے لئے سید فیصل علی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کیا کہیں گے دیکھیں مدرسوں کے اوپر جس طرح کے عظامات لگے ہیں ظاہر سے بات ہے اس کی مضمت ہونی چاہیے اور دوسری بات یہ کہ اب تو نظام آپ کا سرکار آپ کی سارا کچھ آپ کے ہاتھ میں اگر کہیں سے کوئی شکر چھبا ہے تو آپ جانچ کروالی جی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں مدرسوں کو لے کر کے یہ بات بیٹھی ہے کہ وہاں دہشت گرتی ہوتی ہے وہاں انتہا پسندی ہوتی ہے یہ لوگ بھول گئے ہیں کہ جہاں سرکار نہیں پہنچ پاتی تعلیم پہنچانے کے لئے وہاں مدرسوں کو تعلیم دے رہے ہیں اور دوسری بات یہ کہ مدرسوں کو لے کر کے اسی وجہ سے جو اتنی بات ذہنوں میں ہیں کچھ خاص لوگوں کے ذہنوں میں اسی وجہ سے ہمیشہ مدرسہ کی بات ہوتی ہے ان کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ مدرسوں کے مدرسہ کر کے کوئی فائدہ ہوگا ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہاں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اب آپ کی سرکار ہے پورے طور پر آپ اکثریت میں اس کی جانچ کروا لیجئے لیکن وہ ہوگا نہیں اس لئے کہ اگر یہ جانچ ہو گئی تو دودھ کا پانی کا پانی ہوگا تو پھر یہ مدرہ ہی مر جائے گا اس مدرے کو زندہ رکھنا ہے مدرسوں میں دہشتگردی کو وقتاً فوقتاً نکالتے رہنا ہے آپ نے بہت اہم بات کہیں کہ کیوں نہیں غائر جانب دارانا جانچ کروا لی جاتی ہے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے آجائے اور مدرسیں واقعی دہشتگردی کٹنا ہے یہ بھی سامنے آجائے کیونکہ وقت کی تنگی ہے بہت بہت شکریہ خالد رشید فرنگی بیلی صاحب اور شرکاند شرمہ صاحب فون لائن کے ذریعے بات چیت میں گفتگو میں شامل ہونے کی سید فیصل علیلی صاحب اسٹوڈی میں گفتگو کے لئے موجود ہیں برکے بعد حالات حاضرہ میں ہم آئیں گے تو بات کریں گے کہ پاکستان کا ہائی کمیشنر نے ممبئی کے چھبیس گیارہ حملے کے گناہگار حافظ سعید کا دفعہ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ پاکستان کا آزاد شہری ہے اسے آزادی ہے کہ وہ جہاں چاہیں گھومیں اور جن کاموں میں چاہیں وہ سرکار کے ساتھ مل کر بھی ہاتھ بٹائیں یقینی طور پر اس پر زبردست رد میں میں آیا ہے ہندوستانی لیڈوں کی جانب سے بھی ہی شامل ہو رہے ہوں گے دہلی کی جامعہ ملیہ اسلامیہ سے وابستہ امور پاکستان کے باہر ڈاکٹر راحت حسن صاحب بھی فوراں حاضر ہوتے ہیں ہندوستان کی شان اردو کا طرز بیان سماج کا آئینہ حالات کا ترجمان آپ کے مسائی آپ کی زبان خبروں کی سمجھ انصاف کا کاربار عالمی سمیں سچ کی پہچان برکے بعد عالمی سمیں آپ کا پھر خیر مقتب ہے آپ دیکھ رہے ہمارا خصوصی پروگرام حالات حاضرہ سٹوڈیو میں گفتگو کے لیے موجود ہیں سہرہ اردو میڈیا کے گروپ ایٹیٹر سید فیصل علی صاحب اور اس سیگمنٹ میں فون لائن کے ذریعے گفتگو میں شامل ہو رہے ہیں دیلی کی جامعہ ملیہ اسلامی سے وابستہ امور پاکستان کے ماہر ڈاکٹر آہت حسن صاحب بھی ممبئی پر چھبیس گیارہ کے حاملے کے گناہگار حافظ سید کے دفع میں پاکستان کھل کر سامنے آ گیا ہے ہندوستان میں پاکستان کا ہائی کمیشنر عبدالباسط نے حافظ سید کا دفع کرتے ہوئے کہا ہے کہ حافظ سید پاکستان کا شہری ہے اور اس پر کوئی معاملہ نہیں ہے لہٰذا وہ پاکستان میں کہیں بھی گھومنے کے لیے آزاد ہے اور اس میں دوسرے لوگوں کو آخر کیا دقت ہے دراصل دلی میں ایک پریس کانفرنس میں ایک نمائندے نے جب عبدالباسط سے سوال کیا تب انہوں نے یہ جواب دیا عبدالباسط یہی نہیں رکے انہوں نے کہا کہ سیلاب میں حافظ سید کی تنظیم جماعت الدعویٰ کے ساتھ پاکستانی فوج کے مشترکہ رسکیو آپریشن کو بھی غلط نہیں سمجھا جانا چاہیے آپ کو بتا دیں کہ چھبیس گیارہ کا حافظ سید ماسٹر مائنڈ ہے اور ہندوستان نے پاکستان کو جو ڈوزیر بھیجا تھا اس میں حافظ سید کا نام تھا اور اس کے خلاف ثبوت بھی دیے گئے تھے لیکن پاکستان کے اس رخ سے واضح ہے کہ پاکستان ممبئی حملوں کے کسی بھی ملزم کے خلاف کاربائی کرنے کو تیار نہیں ہے حافظ سید پاکستان نیشنل پاکستان نیشنل پاکستان نیشنل پاکستان نیشنل بابا اس باند اس نے شیڈو اورگنیزیشن پرکل آئی انسانیت نیشنل ویڈی سکس ایلیون انڈیا اس نے کاؤنٹرین ہم بی جے پی نے پاکستان نیشنل پاکستان نیشنل بی جے پی ترجمان نے کہا کہ حافظ سید ہندوستان کا مجرم ہے اس لیے پاکستان کو اسے بھارت کے حوالے کرنا چاہیے حافظ سید جماعت الدعوہ کا چیف ہے جو ممبئی کے حملے کا حملہور ہے اور بھارت کی وانٹڈ لسٹ میں ہے اور حافظ سید یو اینوں کی طرف سے بھی بین ارگنائشن ہے اس کا جماعت الدعوہ اور کہیں وہ گھمائے پھرائے یہ الگ بات ہے ان پاکستان کو پہلے اس کو بھارت کے حوالے کرنا چاہیے اور ہم لوگوں نے پہلے بھی کئی بار اس کے بارے میں مانگ کی ہے کانگریس نے بھی پاکستان کے ہائی کمیشنر عبدالباسیت کے بیان پر سخت اعتراض جتایا ہے حافظ سید کے معاملے پر جس طرح کا رویہ پاکستان سرکار نے لے رکھا ہے وہ بہت گمبیر ہے وہ اپرادی ہے وہ دوشی ہے وہ آتنگوادی سنگھٹھن چلاتے ہیں وہ کوئی سادھان قرآن کو ماننے والے اسلام کو ماننے والے مولانا نہیں ہے وہ بندوقیں ساتھ لے کے چلتے ہیں ان کے خلاف کڑی کاروائی کرنی چاہیے ممبئی پر حملے کے معاملے میں ان کو خلاف کھڑا کیس ہونا چاہیے اور ان کو جو ہے جیل میں بند کرنا چاہیے دونوں مہمان ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہیں اسٹوڈیو میں گفتگو کے لئے موجود ہیں سارا اور دو میڈیا کے گروپ ایڈیٹر سید فیصل علی صاحب اور فون لین کے ذری گفتگو میں شامل ہیں جامعہ ملی اسلامیہ کی سوابستہ امور پاکستان کے باہری ڈاکٹر راہت حسن صاحب ڈاکٹر راہت حسن صاحب کیسے دیکھتے ہیں پاک ہائی کمیشنر عبدالباسید کا بیان کو اور انہوں نے پوری طرح سے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی ہے حافظ سعید کو بلو بل آپ نے صحیح کہی پاکستان کا جو یہ رویہ رہا شروع سے ہی اس طرح جو پہلے بھی ڈسکشن ہم نے کہا ہے کہ جو پاکستان پولٹیکل ڈسکورس کا جو جو فیکٹرز انفلونس کرتے ہیں اس میں دو چار پانچ فیکٹرز ہوتے ہیں اس میں ایک آرمی اور جو پاکستان کا جو پاکستان کا جو درویہ شروع سے برای سٹیٹ آف دینائل کا اسی کا ایک حصہ یہ بھی ہے جی اس طرح سے جو پاکست ہوئی تھی جہاں پہ جو ڈیلیگیشن جو بھی سکریٹی لیول پہ جو ٹاک ہونے والے تھے انڈیا پاکستان کے بیچ میں کسیلیت کانفرینس کا جو بلانا اس طرح سے تو یہ کونسٹنٹ اسی طرح کا آپ اس طرح سے مزید دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ایک تریٹ پرسپشن اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں کہ ہم جو ہے سبیت بھائی الیون یا اس طرح کی تریریسی اورگنیزیشن کے لوگ ہیں اس کا یوز کرنا کوئی تریریزم اور اس طرح کی چیزوں یہ دن اب یہ ایکسپٹیبول نہیں ہے انڈین پانٹ آف بیو سے بھی اور ساؤت ایشیا اور ورلڈ لیول پر دیکھتے ہوئے اس طرح کی چیزیں کوئی ایکسپٹی بلکل بھی کیا نہیں جا سکتا یقینی طور پر یہ قابل قبول نہیں ہے آپ فول لین پر بنے رہے ہیں دکٹر رہات حسن صاحب سید فیصل علی صاحب آپ کس طور پر دیکھتے ہیں کیا ایسے بیان کی ایسے وقت میں ضرورت تھی کیا آخر ایسا بیان عبدالباسیت صاحب نے کیوں دیا کیا اس کو سمجھا جائے کہ نواز شریف اور نریندر مودی صاحب کی ملاقات ہونی ہے واشنگٹن میں ایسی متوقع ملاقات تھی اس کو انفلونس کرنے آخر وجہ کیا ہوئی کہ اچانک اس طرح کے بیان دے دیئے انہوں نے جو ہندوستان کے لئے قابل قبول نہیں ہے دیکھیں خالید یہ تو میں نہیں سمجھتا اس لئے کہ جس طرح وہ ایک فلٹ کے اوپر پریس کانفرنس کر رہے تھا اس میں کسی صحافی نے ان سے سوال کیا اس کے جواب میں انہوں نے کیا ہے تو وہ سوال ظاہر سے پلانٹیڈ نہیں تھا ان سے ایک سوال کیا گیا انہوں نے کہا کہ حافظ سعید ہمارے شہری ہے جہاں چاہے جا سکتا ہے لیکن اس کے دو پہلوں ہیں ایک تو یہ کہ حافظ سعید دہشتگرد ہیں اس بات کو دنیا کے یونیٹڈ نیشنس نے بھی کہا ہے اور امریکہ کی موسٹ وانٹڈڈ لسٹ میں بھی وہ ہیں تو وہ دہشتگرد ہیں اور ہندوستان میں بھی ظاہر سے باتیں وانٹڈڈ ہیں لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ پاکستان کے شہری ہیں اور پاکستان کی کسی تھانی میں ان کے خلاف کیس نہیں ہے تو ان کے لیے سرکار کے لیے ان کو پکڑنا یا ان کو بند کرنا ممکن نہیں ہے بومبے بوم دھماکے کے بعد وہ اریسٹ ہوئے تھے کوٹ میں معاملہ بھی گیا تھا لیکن ثبوت کے اس میں چونکہ پورے ثبوت ایسے نہیں تھے کہ ان کو روکا جا سکے جیل میں ان کو رہا کیا گیا تو یہ ایک مسئلہ ہے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ان پوری چیزوں میں پاکستان وہ کہیں نہ کہیں تھوڑا سا بیلنس کر کے چلنا چاہیے کہ جس آدمی کی اوپر پوری دنیا کی نظر ہے سارے لوگ اس کو کہیں نہ کہیں دہشتگرد مان رہے ہیں تو اس کو اس طرح سے آپ نے سامنے لارہے ہیں اور اس کے ساتھ رسکیو آپریشن کر رہے ہیں اس کے حمایت میں بیانات دے رہے ہیں اس سے پرہز کرنا چاہیے مجھے یہ لگتا ہے کہ ایرر آف ججمن آن ڈی پارٹ آف عبدالباسی تھے کہ ان کو اس پرس کانفرنس پر یا تو اس کوششن کو آوائیڈ کرنا چاہیی تھا یا کسی دیسے موقع پر اس کا جواب دینا چاہیی تھا لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے اس لئے کہ پاکستان کی ایک کمزوری اور ہے پاکستان کی جتنے بھی ایمبیزڈرز ہوتے ہیں انوائز ہوتے ہیں ان کی ایک مجبوری یہ ہے یا جو لیڈان ہوتے ہیں کہ ہر مدے پہ ہر موقع پہ کشمیر کا راگ علاپنا نہیں بھولتے ہیں کشمیر کا مدہ یا کشمیر سے جوڑے ہوئے لوگوں کیا دفعہ کرنا وہ اپنی عادت میں شامل کر چکے ہیں ایسی حوالے سے انہوں نے یہ بات کہی لیکن حافظ سعید کا جس طرح کا معاملہ رہا ہے دنیا میں اور ہندوستان کے حوالے سے اس بات کا بیان نہیں دینا چاہیئے تھا لیکن مجھے ایسا نہیں لگتا ہے کہ ان کے اس بیان سے نرد موڈی اور نواز شریف کی ہونے والی جو متوقع بات چیتے اس پہ کوئی اثر پڑے گا جی ڈاکٹر رہا ہاتھ حاصل صاحب کیا ایسے بیان کی ضرورت تھی کیا ایسے وقت میں ایک دوسرے موضوع پر پریس کانفرنس ہو رہے تھی اس میں انہوں نے اس طرح کی بات کسی کے سوال کسی صحافی کے سوال کے جواب میں کہا دی کیا یہ اس بات کا کاس ہے کہ پاکستان کی حکومت کی کیا پولیسیز ہیں ممبئی ہم لوگوں کو لے کر پاکستان کی حکومت کا کیا موقف ہے کس طرح کے امیدیں بابستہ کی جانی چاہیے ہندوستان کو کیا ان سب چیزوں کا ریفلیکشن اس سے نہیں ملتا نہیں جہاں تر سوال یہ ہے کہ یہ پلانڈ سٹیٹمنٹ تھا یا نہیں تھا یہ یہ کچھ انیلیسیز کرنے کی ضرورت مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان گورنمنٹ یا پاکستان اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ ان کا پرسپشن ان ایشوز پہ کیا ہے یہ ہیڈن ایجنڈا ہے یا کھلا ہوا ہے یہ یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں لیکن یہ چیز ہے یہ بڑی ایشوز ہے اور جہاں تک سوال ہے جو طاق والی بات ان ایڈنیشن پہ مشاظر فرمودی صاحب کے بیچ میں جو بات ہوگی تو بات چیز ہوتے رہنی چاہیے لیکن ان ایشوز پہ بھی بات ہونی چاہیے تاکہ یہ جو بات ہوتے ہوتے بیچ میں جو اس طرح کے جو روک ہو جاتا ہے اس میں روک ہونی چاہیے اس طرح کے اور یہ پرسپشن جو جو تھیٹ پرسپشن ہے پاکستان پہ انڈیا کو لے کر کے یا پاکستان کی جو اسٹیٹیجی ہے انڈیا کو لے کر کے اس میں کچھ بدلاؤ کے سب دورت ہے جی جی جا کیا ایسی ضرورت تھی کہ ایسے وقت میں یہ بیان دیا جائے چاہے وہ کسی سوال کے جواب نہیں انہوں نے کیوں نہیں دیا نہیں جیسے میں نے کہا تک یہ پلانڈ ہے یہ اسٹیٹمنٹ پلانڈ ہے یا نہیں یہ بہت بڑی چیز ابھی میرے خال سے نہیں ہے لیکن یہ پرسپشن جو انڈیا کو لے کر کے جو ایشوز ہیں انڈیا جو ایشوز پاکستان کا ہیں اس طرح کے پرسپشن انہوں نے ڈبلیٹ جو کر رکھتا ہے اس میں چینجز آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں اس کا ایک ریفلیکشن ہے یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں اور جی سٹیٹمنٹ اس طرح سے آتے ہیں کسی میجر ٹاک سے پہلے یہ میجر میٹ سے پہلے تو یہ ہمیشہ کہیں نہ سے ہی نقصہ نہیں پہنچاتا ہے یقینی طور پر اس سے پہلے بھی ہے سید فاصل لین صاحب مختصر جانا چاہیں گے پروگرام میں وقت کی تنگی ہے کہ عبدالباسد صاحب کے رویے کے وجہ سے ہی سیکریٹری لیول ٹاکس جو ہونی تھی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان وہ ملتوی کر دی گئی تھی اسے کانسل کر دیا گیا تھا اب کیا انہی کے بیان کی وجہ سے کہیں نریندر مودی صاحب اور نواز شریف صاحب کی ملاقات پر بھی اثر کچھ پڑے گا نہیں میں بالکل نہیں سمجھتا میں نے بہت وضاحت سے کہا ہے کہ وہ جو سیکریٹری لیول ٹاک مسترد ہوئی تھی وہ عبدالباسد صاحب کے رویے کے وجہ سے نہیں ہوئی تھی اس لئے کہ عبدالباسد صاحب نے کوئی نئی روایت نئی قائم کی تھی ہمیشہ میں نے پہلے بھی کہا کہ مشورہ صاحب جب آگر آئے تھے تو اس سے پہلے بھی یہ جو کشمیری لیڈران ہیں ان سے ملاقات ہوئی اور ہمیشہ کشمیر کے لیڈران ان کے ہاں جاتے ہیں جو بھی ایمیشہ ہوتا ان سے بات چیت ہوتی تو اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی لیکن سرکار کے اوپر اس طرح کا پریشر بنا ہوا تھا کہ ایک طرف تو بات چیت کر رہے ہیں دوسری طرف وہاں پہ کپوارا میں اور دوسرے سیکٹرز میں گولی بازی ہو رہی ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی بنی گئی تھی تو گورنمنٹ کو ایک میسج دینا تھا اس طرح بات مسترد کی گئی دوسری بات یہ کہ یہ جو کشمیر لیڈران ہیں وہ دوسری یورپین جو ایمیسیز ہیں ان کے سفیروں کے ذریعے بھی بلا جاتے ہیں تو یہ کوئی بہت بڑا مددہ نہیں تھا اور سب سے بہت اہم بات یہ ہے کہ کشمیر اگر متنازہ نہیں ہے کشمیر میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے انڈیا پاکستان کو تو پھر انڈیا پاکستان کے بیچ میں ڈسپیوٹ کیا ہے کشمیری ڈسپیوٹ ہے تو کشمیر سے تو بات ہوگی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن مجھے بلکل یہ نہیں لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب اور نیوز موڈی صاحب کی ہونے والی بات چیت میں اس کا کوئی اثر ہوگا یہ ہمیشہ ٹیڈنگ ایشیوز ہیں ٹیڈنگ پرابلم ہے جو ہندوستان پاکستان کے بیچ میں ہوتے ہیں مجھے یاد ہے کہ میں جب جب گیا ہوں پاکستان اور اس طرح کی جو ڈیلیگیشن لیویل سمیٹس کو کور کیے ہیں تو ساری باتیں ایک طرف ہو جاتی ہیں اور ہندوستان پاکستان کے بیچ میں یہی بات ہوتی ہے کہ حافظ سعید کا کیا ہوگا بومبے بم دھماکے کا کیا ہوگا کشمیر کا کیا ہوگا ساری چیزیں پس پردہ چلی جاتی ہیں یہ بات سامنے آتی ہے تو یہ بلکل فطری ہے اس سے کہیں نواز شریف اور موڈی صاحب کے باتچیت پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہم بھی امید کرتے ہیں کہ جو باتچیت متوقع ہے نریندر موڈی صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان نیوارک میں وہ باتچیت ہو اور رشتوں میں کچھ گرمی بھی آئے کچھ مصبت اقدام دونوں ممالک مل کر لیں تاکہ دونوں ملکوں کا بھلا ہو ملکوں کے عوام کا بھلا ہو ڈکٹر آہات حسن صاحب فون لینڈ کے ذریعے گفتگو میں حالات حاضرہ بھی شامل ہونے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ سعید فیصل علی صاحب آپ کا بھی اسٹیوڈو پہ تشریف لانے کے لئے اور حالات حاضرہ میں شامل ہونے کے لئے بہت بہت شکریہ شکریہ خالد حالات حاضرہ میں ابھی بس اتنا ہی آپ عالمی سمیں کو انٹرنیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں لوگ آن کریں www.samailife.com خلال خالد رضا کو دیجئے جازت مگر آپ دیکھتے رہیے عالمی سمیں